صدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم برطانیہ میں اب ہفتے میں کتنے دن کام ہوگا عوام کی موجیں لگ گئیں لندن کیا کبھی آپ نے تین دن کی ہفتہ وار چھٹیاں ملنے کی خواہش کی ہے اگر ہاں تو برطانیہ میں ہزاروں افراد کا یہ خواہ پورا ہونے والا ہے ویسے تو پاکستان میں بھی توانائی کے بوران کی وجہ سے ہفتہ اور اعتوار کو چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے مگر برطانیہ میں ہر ہفتے چار دن کام اور تین دن چھٹی کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے یہ دنیا میں اس طرح کا سب سے بڑا ٹرائل ہوگا جو چھ ماہ تک جاری رہے گا اور ستر کمپنیوں کے تین تیس سو ورکرز اس کا حصہ بنیں گے اس ٹرائل کا حصہ بننے والے ورکرز کو عام معمول کے مقابلے میں صرف چار دن کام کرنے کی بھی پوری تنوحہ ملے گی کیونکہ مائرین کو توقع ہے کہ تین دن کی تاتیلات سے ان کی پیداواری صلاحیت میں نمائیں اضافہ ہوگا یہ ٹرائل فور ڈے ویک گلوبل اٹانومی نمی تین ٹینکس اور فور ڈے ویک یوکے کمپین کے اشتراک سے ہو رہا ہے جس میں کیمرج یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی اور بوسٹن کالج کے محققین بھی شامل ہوں گے ٹرائل میں شامل ایک کمپنی کے حکام نے بتایا کہ اس آزمائش کا بڑا مقصد ملازمین کی ذہنی صحت اور شخصیت میں بہتری لانا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا سے بہت کچھ بدل گیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے عملے کی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل آئس لینڈ میں 2015 سے 2019 کے دوران کاروباری ہفتے کا دورانیاں کم کرنے کا سب سے بڑا ٹرائل ہوا تھا جس میں ڈائی ہزار ورکرز کو شامل کیا گیا تھا اس ٹرائل میں دریافت کیا گیا تھا کہ ہفتے میں چار دن کام اور تین دن چھٹی سے ورکرز کی پیداواری صلیت میں کوئی کمی نہیں آتی جبکہ ملازمین کی شخصیت میں ڈرامائی بہتری آتی ہے سپین اور سکارٹلینڈ میں بھی وہاں کی حکمتوں کے زیر تحت اس طرح کے ٹرائلز کا آغاز 2022 کے آخر تک ہو رہا ہے اس طرح متعدد ممالک میں کاروباری ہفتے کا دورانیاں کم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے خاص طور پر کورونا کی وبا کے بعد سے برطانیہ ہمیں ہونے والی ٹرائل کا آغاز 6 جون سے ہوا جس کے دوران محققین کی جانب سے اس نئی تبدیلی کی اثرات کی جانج پر تال کی جائے گی